مان شابان میں مان شابان میں ساری تعریفیں خدا حسین کے لیے درود و سلام محمد و علی محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میجبان سید مستمرزہ پروگرام شابان تجھے سلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کرام شابان کا مہینہ بہت بابرکت ہے اور اس میں بہت سی مقصود تاریخیں ہیں بہت سی مقصود بابرکت تاریخیں ہیں جو ہم آپ کو وقت کے ساتھ بتاتے رہیں گے جیسا کہ میں نے کہا کہ پورا مہینہ ہی بابرکت ہے اور کیوں نہ ہو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے یعنی شابان رسول کا مہینہ ہے پوری حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شابان میرا مہینہ ہے رجب علی کا مہینہ ہے اور رمضان خدا کا مہینہ ہے بھائی کیا ترتیب رکھیے میرے نبی نے آپ ذرا ترتیب دیکھیں کہ شابان رسول کہہ رہے ہیں میرا مہینہ ہے رجب علی کا مہینہ ہے اور رمضان خدا کا مہینہ ہے پہلے کے آتا ہے شابان پھر آتا ہے رمضان پہلے کے آتا ہے رجب پھر آتا ہے شابان پھر آتا ہے رمضان یعنی اگر خدا سے ملاقات کرنی ہے تو سب سے پہلے علی تک آنا ہوگا علی تک آئیں گے تو خدا سے ملاقات ہوگی علی تک آئیں گے تو نبی سے ملاقات ہوگی یہ ترتیب میری نہیں یہ ترتیب نبی کی ہے اور نبی جو کچھ کہتے ہیں خدا کا فرمان ہوتا ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے اس مہینے میں بہت سی ولادتیں ہیں اس مہینے میں بہت سی قرآن کے نزول ہیں جو ناتے کے قرآن ہیں بولتے ہوئے قرآن ہیں یکم شبان ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہہ تین شبان ولادت مولا حسین علیہ السلام چار شبان ولادت مولا عباس علیہ السلام سات شبان ولادت شدادہ قاسم علیہ السلام آٹھ شبان ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام چودہ شبان امام زمانہ سلام اللہ علیہہ یکم شبان جس ہستی کی ولادت کا روز ہے اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا کہ اگر دین کی پنہ حسین ہے تو حسین کی پناہ زینب ہے زینب نے حسین کو پناہ دی ہے بقول شاید لکھ کلم ثانی زہرہ کی سنا بسم اللہ لکھ کلم ثانی زہرہ کی سنا بسم اللہ وحی و الہام کو تحریر ملا بسم اللہ باقے نکتے سے ہر ایک نکتہ ملا بسم اللہ آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی دوسری نہجے بلاغہ ہے علی کی بیٹی یعنی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون مقام اور مرتبے میں اتنی بلند ہو جائیں کہ بارہ سو سال کے مراجع بارہ سو سال کے مشتہیدین آپ کے در پر سر جھکانے کو فخر محسوس کریں سارے فقہہ سارے مشتہیدین آپ کی ذریعے پاک مبارک پر سر جھکانے کو فخر محسوس کریں سورہ عذاب میں اللہ تعالی نے دس صفات بتائی ہیں مرد اور عورتوں کی کہ کون سے مرد کون سے عورتیں رتبے میں سیم ہیں رتبے میں برابر ہیں ایک جیسی درجات ہیں یعنی درجے میں سب برابر ہیں مثالیں موجود ہیں خاتون کیسے کوئی افضل ہو سکتی ہیں مردوں سے حضرت آسیہ کی مثال موجود ہے قرآن میں بھی موجود ہے تاریخ میں بھی موجود ہے کہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے حضرت آسیہ افضل تھی بلکل اسی طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئمہ تاہرین کے بعد اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہیں آپ کا ایک لقب اسی لئے عالم غیر مولمہ بھی ہے یعنی جس نے کسی سے کچھ سیکھا نہ ہو وہ عالم غیر مولمہ وہ علم رکھنے والی خاتون جنہوں نے کسی سے کچھ سیکھا نہ ہو آغاہ جزائری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے عرش کو اسمائے خمسائے پنجتن کے نام سے سجایا ہے بلکل اسی طرح سے لوہ محفوظ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے زینت دی ہے لوہ محفوظ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ لوہ محفوظ ہے کیا لوہ محفوظ کو کیا ہے پھر آغاہ جزائری اپنی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ لوہ محفوظ یعنی وہ مقام وہ جگہ کہ جہاں تک کوئی جن کوئی بشر کوئی ملائک کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا ارے بھئی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں تک کوئی ملائکہ فرشتہ نہیں پہنچ سکتا اس مقام کو زینت بخشی ہے خدا نے بی بی زینب کے نام سے یعنی وہ لوہ محفوظ ہے وہ بلکل محفوظ ہے اسی لیے شاعر کہتا ہے سانیے سانی کوئی زہرہ کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے سانی کوئی زہرہ کا ہوگا نہ ہوا ہے ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے آپ کو سانیے زہرہ بھی کہا جاتا ہے یعنی بی بی زہرہ کے بعد اگر بی بی زہرہ کے کوئی ہمسر ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے لیکن ایک روایت ہمیں ملتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو رسول خدا آپ کو مجزید نبوی میں لے کے گئے اور مجزید نبوی میں لے جانے کے بعد آپ سب کو بتایا کہ یہ میری بیٹی یہ زینب میری بیٹی سانیے ختیجہ دلکبرہ ہے یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں اسی طرح سے بی بی ختیجہ امت کی ماں ہیں آپ کا ایک لقب شریکت الحسین بھی ہے ماہ شابان یکم اور وہ نور زینب ماہ شابان یکم اور وہ نور زینب کعبہ حضرت زہرہ میں ظہور زینب کعبہ حضرت زہرہ میں ظہور زینب پنجتن ہیں اسی خواہش میں حضور زینب میری آگوش ہو گہوارہ ہے تور زینب اس کی مرضی ہے مگر اس کو اٹھائے شبیر سب سے پہلے مجھے سینے سے لگائے شبیر دل چارہ آئے میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جانتے تھے کہ بی بی زہرہ کا کوئی کف نہیں ہے مولا علی کے سوا اسی طرح سے مولا حسین بھی یہ جانتے تھے کربلا میں کہ امانتیں جو سپورت کرنی ہیں دین کی امانتیں دین کس کے سپورت کرنا ہے وہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے اپنی تمام امانتیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے سپورت کریں یہ بی بی کی فضیلت ہے اب وہ کونسی امانتیں ہیں جو دنیا نے دیکھی اس وقت تاریخ میں جو لکھا گیا جو دنیا نے جو دیکھا وہی لکھا وہ کون سی امانتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو چار ظاہری امانتیں جو مولا حسین نے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کری جیسے اپنے نانا کا امامہ اپنی بہن کے حوالے کر دیا اپنے بابا علی کی ابا اپنی بہن کے حوالے کر دی بی بی زہرہ کا گلوبند اپنی بہن کے حوالے کر دیا امام حسن کی قبع اپنی بہن کے حوالے کر دی اپنی انگشتری امامت اپنی بہن کے حوالے کر دی یہ تو وہ ظاہری امانتیں تھیں جو دنیا کو نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ جو باطنی امانتیں جو نظر نہیں آ رہی تھی وہ کون سی امانتیں تھیں شریعت بی بی زینب کے حوالے کر دی رسالت بی بی زینب کے حوالے کر دی امامت بی بی زینب کے حوالے کر دی ولایت بی بی زینب کے حوالے کر دی قرآن بی بی زینب کے حوالے کر دیا اب یہاں قابل بات غور یہ ہے غور طلب بات یہ ہے کہ قانونن ہونا کیا چاہیے تھا کہ مولا حسین اب یہ ساری امانتیں کس کے سپر کرتے ہیں مولا سجاد کے کیونکہ منتقل ہو رہی ہے امامت مولا حسین جانتے ہیں کہ مولا سجاد آپ کے بعد امام ہے لیکن آپ بی بی کے مرتبہ دیکھیں کہ خود امام سجاد کو بی بی زینب کے حوالے کر دیا یہ ہے بی بی زینب کا مرتبہ یکم شابان منصوب ہے اس ہستی سے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون کو سکون ہے ظلمت شام کی تردیت ہے پہلی شابان تین شابان کی تمہید ہے پہلی شابان چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شابان ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شابان عرش سے بن کے ولایت کی صفیر آئی ہے عرش سے بن کے ولایت کی صفیر آئی ہے لیلت القدر کے گھر عید غدیر آئی ہے بس ایک چند جملے اور پھر ہمیں پس ٹائم کی کمی بھی ہے کربلا تیری تشہیر ہے زینب کربلا تیری تعمیر ہے زینب بادے حسین ایسے سمحلہ ہے کاروان خیبر شکن تو کہیں تطہیر ہے زینب پوچھو ذرا عرب کی ہواوں سے پوچھ لو شامو دمشق سب تیری جاگیر ہے زینب زینت ہے باپ کی تو زہرہ کا عکس ہے قرآن گر حسین تو تفسیر ہے زینب شبیر تیرا نام صدہ زندہ رہے گا حل من کی صدہ اب تیری ہمشیر ہے زینب خدبوں کی زلفکار سے لشکر اڑا دیئے خدبوں کی زلفکار سے لشکر اڑا دیئے حیدر کی بنی ہو بہو تصویر ہے زینب قائم کے وسیلے سے یہ مدحد بیان کی قائم کے وسیلے سے یہ مدحد بیان کری میسم کے لیے یہ بڑی توقیر ہے زینب السلام علیکم اپنے مزبان میسم رضا کو اجازت دیجئے اگلے پریام میں پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ